اسلام علیکم سیکنڈیر ہم لوگ اینیملز کے اندر ایکسکریشن پڑھ رہے تھے ہم لوگوں نے اس کی بیس پروڈکٹس دیکھ لیے اس کے علاوہ بیس پروڈکٹس کس طرح سے چینج ہوتے ہیں کون سے مٹیریلز کے اندر چینج ہوتے ہیں ٹیکس ٹاکسک کون سے ہیں لیس ٹاکسک کون سے ہیں یہ سارے چیزیں ہم لوگوں نے دیکھ لی کیا کیا میتھرز ہیں ان کے ایکسکریشن کے یہ سب ہم نے دیکھ لیا اب ہم نے کچھ ایکزامپلز کو سٹڈی کرنا ہے ٹھیک ہے کہ کون سے آنیمل کے اندر کیا سسٹم ہے ایکسکریشن کا ٹھیک ہے تو آج کی لیکچر میں ہم لوگوں نے ہائیڈرا اینڈ پلین ایریا ان دو ایکزامپلز کو سٹڈی کرنا ہے کہ ہائیڈرا کے اندر کس طرح سے ایکسکریشن ہوتی کیا کوئی پروپر سسٹم ہے کیا کوئی آرگن ہے سپیشلائزڈ ٹھیک ہے اور پلین ایریا کے اندر تو فرسٹ آف آل دونوں جو ہیں پلین ایریا اور ہائیڈرا دیار ایکویٹک اور بہت ہار مائکروسکوپک ٹھیک ہے مائکروسکوپک بھی ہیں یہ بہت ایک دھاگن اما بری ایک سا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو یہ ہائیڈرا اور پلین ایریا پلین ایریا بھی اسی طرح چپٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے پلین ایریا is a فلیٹ فرم تو یہ چپچکا سا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا ویڈھ نہیں ہوتی لیندھ پھر بھی تھوڑی سی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہے تو آگے دیکھتے ہیں کہ پہلے ہائیڈرا کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کے اندر ایکسکریشن ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ آف آل ہائیڈرا ہائیڈرا is a very simple organism ٹھیک ہے یہ ڈپلو پلاسٹک ہے دو لیئرز پر یہ کنسسٹ کرتا ہے ایکٹوڈام اینڈوڈام ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے فرسٹیئر کے اندر بھی اس کو بڑی ڈیٹیل سے پڑھا تھا جب ہم لوگ فائلیمز کو یہ پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے تو ہائیڈرا کو ہم نے پڑھا تھا کہ ڈپلو پلاسٹک ہوتا ہے اس کے علاوہ دو لیئرز ہوتی ہیں اس کی ایکٹوڈام اینڈوڈام اس کے علاوہ اس کا ویس پروڈکٹ کیا ہے کاربن ڈائک سائیڈ ہے ٹھیک ہے وارٹر is not its waste products because they are isotonic with the environment ٹھیک ہے اب آپ کو پتا ہے کہ جو ہائیڈرا ہے یہ ایک ویٹک ہے تو اس کے سراؤنگ میں وارٹر بہت زیادہ ہے its mean کہ ہائیڈرا is isotonic to its environment دو مطلب انوائرمنٹ اور اندر کا باڈی کے جو وارٹر ہے وہ مناسب ہے ٹھیک ہے ایکول ہے اس کو اس لیے ریگولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی وارٹر کو تو اس کا ایکسکریٹری پروڈکٹ اس لیے وارٹر نہیں ہے کاربن ڈائک سائیڈ ہے it is niderian niderians وہ ہوتے ہیں جو کہ 4 equal halves کے اندر جن کو ہم لوگ کٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی سپیشلائز ایکسکریٹری سسٹم نہیں ہوتا آئیسوٹونک ہوتے ہیں اب ایک اور بات ہم لوگوں نے پڑھی تھی پیچھے کے اسمو کنفرمر اور اسمو ریگولیٹر جن کو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ اسمو ریگولیٹر سے جن کو نہیں پڑتی وہ اسمو کنفرمر سے تو its mean کہ ہائیڈرا جو ہے وہ اس کو اسمو ریگولیشن کی ضرورت نہیں پڑتی وارٹر اس کا بیلنس ہے کیونکہ وہ آئیسوٹونک ہے اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ اس کی ڈیفیون ہوتی ہے ویس پروڈکس کی وہ سمپلی باڈی کے ذریعے سے ہوتی ہے تو آج ہم اگلا جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے پلین ایریا کے اندر ایکسکریشن ہائیڈرا بہت سمال آرگنیزم تھا ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی کمپلیکسٹی نہیں تھی سمپل باڈی کے ذریعے سے ڈیفیون ہونے تھی لیکن اس کمپیرڈ ٹو ہائیڈرا پلین ایریا کے اندر ایک تھوڑا سا سسٹم موجود ہے لیکن ہم اس کو بہت الیبوریٹ یا کمپلیکس سسٹم نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے لیکن سسٹم ہے ایک ٹھیک ہے اس کا پروپر تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر ایکسکریشن کو دیکھیں تو یہ فلیٹ ورمز ٹھیک ہے یہ فلیٹ ورمز ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ پچکے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو اس کا ایکسکریٹری سسٹم کہلاتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ٹیوبولر ایکسکریشن سسٹم مطلب یہ ہے کہ پوری باڈی کے اندر ٹیوبی آؤلز پھیلی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کو جو یہ ٹیوبولر ایکسکریشن سسٹم ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں手错 البرماز بولتے ہیں ماؤوہ سے لے کر تیل تک یہ سسٹم فیلا ہوتا اور پہلی بات پروٹو نیفریڈیا کیا ہوتا ہے بیٹا روتahahaha کیا ہوتا ہے کہ جو ابھی بنی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے ہے مطلب یہ کہ نیفریڈیا جیسا ہے یہ سسٹم آپ کو پتہ نہیں کہ نیفریڈیا جو ہوتے ہیں وہ ہماری باڈی کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے کڈنیز کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ ایکسکریشن میں ہیلپ کرتے ہیں تو پروٹو نیفریڈیا کا مطلب ہے کہ یہ بھی سسٹم نیفریڈیا کے جیسا ہے لیکن وہ پروپر اتنا نہیں ہے اس وجہ سے میں کہہ رہی تھی کہ یہ بھی کوئی بہت کمپلیکس اور الیبوریٹیو سسٹم نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے جو سسٹم ہے اس کو فلیم سیلس سسٹم بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے جو فلیم سیلس ہوتے ہیں یہ وائبریٹ کرتے ہیں جیسے کینڈل کا جو فلیم ہے وہ وائبریٹ کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو فلیم سیلس سسٹم بھی بولتے ہیں اس کے علاوہ یہ فلیم سیلس باڈی کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں باڈی کے اندر انٹرسٹیشل فلورڈ پریزنٹ ہوتا ہے اور فلورڈ کے ساتھ یہ جو فلیم سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں اور اس کے اردگرد سیلیا پریزنٹ ہوتے ہیں تو سیلیا جو ہے وہ موو کرتے ہیں اور پھر لگتا ہے ایسے جیسے کوئی فلیم ہے یہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ امونیا جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے فلیم سیلز سسٹم کے ذریعے سے کابنڈا ایک سائیڈ ریلیز ہوتی ہے جنرل باڈی سرفیس کے ذریعے سے اس کا جو مین پروڈکٹ ہے وہ امونیا ہوا کابنڈا ایک سائیڈ تو باڈی سرفیس کے ذریعے سے ہی ریموو ہو جاتی ہے اس کے علاوہ دیئر آسو آئیسٹونک ٹو دیئر انوائرمنٹ ان کو بھی اس میں ریگولیشن کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے وارٹر کا ریگولیٹ کرنے کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی فرسٹ آف آل ہم لوگ دیکھ رہتے ہیں کہ پروٹون افریڈیا کیا ہے اس اے نیٹورک آف کلوز ٹیبیولز ہیو نو انٹرنل اوپننگ اب پروٹون افریڈیا جو ہے ٹیوبیولز کا نیٹورک ہے لیکن کوئی انٹرنل اوپننگ اس کی نہیں ہوتی ٹھیک ہے جو پورا ٹیوبیلر سسٹم ہے باڈی کے در یہ سپریڈ ہوا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی برانچز بنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے آگے ہم لوگ دیکھیں گے اس کی ڈائیگرام بھی ہے برانچز بنی ہوتی ہیں تو ہر برانچ کے اوپر جو برانچز ہوتی ہیں اس کے اوپر کیپڈ ہوتے ہیں سیلولر سیٹ اپ ایک سیلز کا کیپ بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کیپ کو یا اس سیٹ اپ کو ہم لوگ فلیم سیلز کہتے ہیں اب فلیم سیل کے اوپر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیلیا کا گچھا ہے یا بندل پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جب وہ سیلیا جو ہوتے ہیں وہ بیٹ کرتے ہیں یا موف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو انٹرسٹیشل فلویڈ ہوتا ہے وہ ٹیوبیلر سسٹم کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اب پتہ کیا ہوتا ہے کہ جو فلیم سیل ہے وہ انٹرسٹیشل فلویڈ کے اندر امرس ہوتے ہیں مطلب یہ کہ اس کے اندر ایسے بھنسے ہوئے ہوتے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جب وہ سیلیا موف کرتے ہیں تو انٹرسٹیشل جو فلویڈ ہوتا ہے وہ اسی طرح سے فلیم سیل سسٹم کے اندر جو ہے وہ موف کر جاتا ہے اور اسی انٹرسٹیشل فلویڈ کے اندر جو ہے وہ ویس پروڈکٹس بھی پریزنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا سمجھ آئیے میری بات کی اب یہ سمین کہ ویس پروڈکٹس جو ہے وہ ٹیوبولر سسٹم کے اندر اینٹر ہو چکے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ ٹیوبولر سسٹم اسی طرح ویس پروڈکٹس اندر جاتے جائیں گے اور اینٹ پہ ایکسکریٹری ڈکٹس ہوتی ہیں جو کہ اس کی باڈی کے باہر کی طرف کھلتی ہیں ٹھیک ہو گیا اب وہ باڈی کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے پورز پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے سے بلکل پورز پریزنٹ ہوتے ہیں اور وہ پورز جو ہیں وہی وہ اس کے جو ٹیوبز کے جو آخری اوپننگ ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے باہر کی طرف ایکسکریٹن ہوتی ہے وہ پورز ہی انہوں ہی کو ہم کہتے ہیں ایکسکریٹری ڈکٹس کے ذریعے سے جو باہر کی طرف جاتے ہیں وہ جو پورز کہلاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں نیفریڈیو فورز پہلے تیوبولر سسٹم کے دن انٹرسٹیشل فلوڈ موف کرتا ہے پھر وہ ایکسکریٹری ڈاکٹس کے اندر جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ باڈی کے باہر جانا شروع ہو جاتا ہے اور پھر جو باڈی کے اوپر پورز پریزنٹ ہوتے ہیں جن کو ہم نے نفریڈیو فورز کا ان کے ذریعے سے اس کا ریموول ہو جاتا ہے اس کے بعد فریش پورٹر جو فلیٹ ورمز ہوتے ہیں وہ ڈائیلیوٹ یورین کے ذریعے سے ایکسکریشن کرتے ہیں یہ اس کا سٹرکچر ہے دیکھیں جو اوپر والی پہلے اس کی فلیٹ سرفیس دکھائی ہو اس کے اندر ٹی بیوز پوری سرفیس کے اندر یہ پھیلی ہوئی ہیں نظر آرہی ہے نا ٹھیک ہے تو برانچز بھی بنی ہوئی ہیں ساتھ چھوٹے چھوٹی اب نیچے دیکھیں کہ یہ فلیم سیل سسٹم دکھایا ہوئے اس کا ٹھیک ہے یہ جو یہاں پہ لکھا ہوئے فلیم سیل اینڈ نوکلیس یہ فلیم سیل کے آپ دیکھیں وہ ریڈ ریڈ چھوٹ چھوٹ سے آپ کو تھریڈز نظر آرہی ہوں گے ٹھیک ہے وہ سیلیا ہے اس کے سمجھائی میری بات کی ٹھیک ہے وہ سیلیا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سیلیا موو کرتے ہیں تو فلورڈ جو ہے وہ اسی طرح سے اندر اس فلیم سیل کے اندر چلا جاتا ہے سمجھائی پھر وہ جہاں لکھا ہوئے نا ٹیوبیول سیل فلیم سیل کے اندر موو کرتا کرتا ہے ان ٹیوبیول سیلز تک جائے گا اور پھر اسی طرح سے یہ باہر کی طرف اب اوپننگ نظر آرہی ہوگی جہاں پہ لکھا ہوئے ایکسکریٹری پور یہ نیفریڈیو پور ہوتا ہے جو کہ سکن کے اوپر ہی یہ نظر آرہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان پورز کے ذریعے سے پھر یہ جو ایکسکریٹری پرادکٹس ہیں یا ویس پرادکٹس ہیں یا انٹرسٹیشل فلویڈ ہے یہ ریموو ہو جاتا ہے باڈی سے ٹھیک ہے تو یہ تھا سٹرکچر پلین ایریا کا اور ایکسکریٹن تھی ان پلین ایریا ٹھیک ہے تو یہی تھا آج کے لیکچر پلین ایریا اور ہائیڈرہ کے اندر ایکسکریٹن ہائیڈرہ میں بہت سیمپل وے تھا ایکسکریٹن کا اور پلین ایریا کے اندر بھی کوئی بہت کمپلیکس نہیں تھا بس ایک ٹیوبیولر سسٹم تھا اس کے ذریعے سے ایکسکریٹن ہو رہی تھی ٹھیک ہے اس کو پروٹون ایفریڈیا بھی بولتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے گا پلین ایریا والا جو ہے یہ اکثر شورٹ کسنس کے اندر آ جاتا ہے ایمپورٹنٹ ہے اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے گا ٹیک کیور افیور سیلف اور اللہ حافظ